پاکستان کی پرموک ایکٹریس میں سے ایک جن کے ساروک خان کے ساتھ 2017 میں ریلیز ہوئی فلم رہیس نے پرفارمنس میں درستکوں کا دل چیت لیا تھا اس فلم کے ڈائریکٹر راہل ڈول کیا تھے ماہیرہ ساروک خان کی بڑی فین ہے اور اکثر انٹرویوز میں کنگ خان کی تاریخ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں حالانکہ حالی میں سوشل میڈیا پر انہیں آلوشنا کا سامنا کرنا پڑا کئی نیڈیجنز نے انہیں آروپیت کیا کہ وہ صرف آٹینشن پانے کے لیے ساروک خان کا نام بار بار لیتی ہیں اس آلوشنا کے جواب میں ماہیرہ نے کراچی میں عالمی اردو کانفرنس 2024 میں اپنے بچار ویقت کیے انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی انٹرویو میں ان سے ساروک خان کے ساتھ کام کرنے کے انوہب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا جواب دیتی ہیں ماہیرہ نے اس پرسٹر کیا کہ ان کا دل کبھی ساروک خان کے بارے میں بات کرنے سے نہیں بڑھتا انہوں نے کہا جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں اس کا جواب دیتی ہوں پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ان کی بات خود سے کر رہی ہوں لیکن میں کبھی بھی اپنی طرف سے ان کے بارے میں بات نہیں کرتی اسی ایوینٹ کے دوران ماہیرہ نے ان کے ٹرول ہونے کے بارے میں بھی سوال کیا گیا جہاں کئی شوشل میڈیا یوزرز نے یہ آروپ لگایا تھا کہ وہاں فبلیسٹی پانے کے لیے ساروک خان کا نام استعمال کرتی ہیں اس پر ماہیرہ نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا اگر آپ مجھ سے ساروک خان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تو یہ مدہ نہیں بنے گا ماہیرہ نے یہ بھی کہا کہ ساروک خان ان کے بچپن کے پیار ہے اور ان کا اس بیقتی کے پرتی سمان ہمیزہ رہے گا یہ بھی دلچسپ ہے کہ فلم رئیس کے ڈائریکٹر براہل ڈولگیا نے بتایا کہ گوری خان کی ماں نے ماہیرہ کو کاشٹ کرنے کا سجاگ دیا تھا کیونکہ انہیں پاکستان ٹی وی سچو میں ماہیرہ کی ایکٹنگ بہت پسند آئی تھی